اس ویڈیو میں میں آپ کو پوائنٹ آف سیل جسے پیو ایس بھی کہتے ہیں وہ استعمال کرنا سکھاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ایک سکرین ہوتی ہے پیو ایس کی کسٹمر آپ واقعی نہیں ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس ساری جتنی بھی آئیٹمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ آپ کا کھارٹ ہے نیچے آپ کے پاس یہ نمیرک کیپ ایٹ ہے فور اپریٹنگ ڈیفرن فنکشنز اور اس میں ایک سیلیو لے کے چلتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایسی ٹو فائل کا اپس سیرپ چاہیے آپ یہاں پر جہاں اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں فر ایسی ای آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں آ گیا آپ نے اس پر کلک کیا تو آپ کے پاس کارٹ میں یہ ایڈ ہو گیا آپ نے جہاں وہ کارٹ میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اسے دو چاہیے تین چاہیے ایسی طریقے سے آپ کانٹیٹی آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سیرپ آپ کے پاس اس وقت ویر ہاؤس میں ان سٹاک کتنا پڑا ہوئے تو آپ یہ ماؤنس یہاں پر ہور کریں گے تو سسٹم آپ کو دیکھیں بتا دے گا کہ اویلیبل کانٹیٹی ون نائنٹی فائی یہ آپ کے پاس اویلیبل کانٹیٹی موجود ہے ویر ہاؤس کے اندر اس آئیٹم کی آپ کے پاس جو ہے وہ گرینٹ ٹوٹل آ گیا اگر آپ اس گرینٹ ٹوٹل کے اوپر کوئی دسکاؤنٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ دسکاؤنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کے اوپر دسکاؤنٹ اپلائی نہیں کرنا تو آپ اسی طریقے سے اس کی سیل کر سکتے ہیں تو اگر میں دسکاؤنٹ کا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں تو for example میں کہتا ہوں کہ میں 2% ڈسکاؤنٹ ڈالنا چاہتا ہوں اس آئیٹم کی اوپر تو item آپ نے select کی آپ یہاں پر آئے آپ نے کہا discount اور 2% تو discount آپ جو ہے وہ اس طریقے سے apply کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ دو طریقے آپ grand total پر discount apply کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی item پر کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ grand total پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر rounded total پر click کریں گے تو آپ کا باس discount کی option آ جائے گی اگر آپ percentage میں discount دینا چاہتے ہیں میں 4% discount دیتا ہوں تو system automatically amount calculate کر کے آپ کو بتائے گا کہ اتنے روپیز discount ہو رہا ہے اور یہ اتنے روپیز جو ہے وہ آپ کے بان جائیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں percentage پر نہیں میں سیدھا amount کا discount ڈالنا چاہتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں کہ for example میں 100 روپیز discount جو ہے وہ اس پر دے رہا ہوں تو وہ automatically pay کے 200 سے 100 ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا grand total کے اوپر discount اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں grand total کے اوپر نہیں discount دیتا میں per item دیتا ہوں تو آپ نے item select کیا آپ پائے discount اور 3 تو اس نے 3% discount automatically اس item کے اوپر لگا دیا ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ quantity جو ہے وہ آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں negative کر کے اگر آپ کوئی delete کرنا چاہتے ہیں item تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پر click کریں اور quantity اور یہ delete کا button دبائیں آپ کے پاس caught حالی ہو جائے گا تو اس کو ہم لے کے چلتے ہیں کہ ایک اس طریقے سے for example آپ نے 100 rupees کیا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے 100 rupees ہے آپ نے pay pay click کیا کیونکہ customer نے آپ کو پیسے دینے ہیں آپ نے pay pay click کیا pay pay click کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ customer نے آپ کو cash کتنا دیا ہے آپ کے پیسے تو اتنے بنتے ہیں for example 100 rupees کی یہ item ہے لیکن customer نے آپ کو cash کتنا دیا تو آپ کہتے ہیں کہ customer نے مجھے 500 rupees کا note پکڑا ہے تو یہ آپ کو system automatically بتائے گا کہ آپ کا change amount 400 بنتا ہے جو آپ اسے باپس کریں آپ نے جو اس کو submit کیا اور یہ آپ کی ایک invoice جو ہے وہ یہاں پر system کے اندر register ہو جاتی ہے آپ نے اگر اس کی invoice print کرنی ہے آپ یہاں پر print پر click کریں آپ کی جو invoice print ہو جائے گی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں invoice نہیں میں نے print کرنی سیدھا جانا ہے آپ یہاں پر new پر click کریں اور آپ کے پاس ایک نیا code دوبارہ سے آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ POS system استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی بھی sale invoices ہوئی ہیں تو آپ جو ہے وہ یہاں پر آئیں search کریں sales invoice یہاں پر جائے وہ جتنی بھی آپ کی POS کی invoices ہیں جیسے دیکھیں ابھی میں نے کیا invoice تو یہ 100 کیا رہی ہے کہ paid amount 100 ہے یہ آپ کی invoice ہے ہوتا ہے اس طرح ہے کہ کبھی کوئی customer آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چیز آپ کو return کرنی ہے تو آپ وہ return کس طریقے سے آپ system میں جو ہے وہ اس کو register کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتا ہے تو ہر system جو ہے وہ ہر invoice کا جو ہے number جو ہے وہ جو آپ کی پرچی ہوتی ہے جو print ہوتی ہے اس کے اوپر وہ print ہوتا ہے جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ وہ invoice number لے کر رہے ہیں system میں اب یہاں پر جو ہے وہ id کے نام پر اس یہاں پر enter کر کے اس کو search کریں search کرنے کے بعد آپ کو invoice show ہو جائے گی آپ نے اس پر click کیا click کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ return میں بنا رہا ہوں کہ customer نے مجھے آ کر کہ یہ چیز میں return کر رہا ہوں مجھے یہ چیز نہیں چاہیے آپ مجھے change کر رہا ہوں کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے تو آپ نے جہاں وہ یہ return آپ نے click کیا اور آپ نے جہاں وہ اس system نے automatically کر دیا return ہے یہ save پہ click کیا آپ نے اور آپ نے جہاں وہ اس کو save کیا جب return ہو رہا ہے اور اس کو submit کر دیا تو یہ system جہاں اب آپ کو بتا دے گا دیکھیں اگر آپ یہ sale invoice کو دیکھیں کہ یہ جو item آپ نے جو کسی بھی customer کو sale کی تھی یہ return ہو گئی ہے وہ جو amount تھے وہ negative میں چلے گیا اور وہ آپ کا جو بھی stock تھا وہ دوبارہ سے اس warehouse میں وہ plus ہو جائے گا تو یہ طریقہ تھا آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی customer return کو ہنٹو کرنے کا پی ایس دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں اپ اپن پی ایس لکھیں اور آپ پی ایس open کر دیں تو یہ ایک simple طریقہ تھا پی ایس کو استعمال کرنے کا